مستقبل کے سیاسی منظرنامے کا تائم قومی اسملی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج سے شروع اپوزیشن وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے پور اعتماد سپیکر اسد کیسر کے زیر صدارت سیشن کا پندرہ نکاتی ایجنڈا جھاری حکومت کی تیاریاں بھی مکمل پی ڈی ایم اور پیولز پارٹی کی اپنے ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت ایک سو سنتالیس سرکان قومی اسملی کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی تحریک بھی ایجنڈے کا حصہ ایوان کی رائے ہے امران خان اعتماد کھو چکے لہٰذا عہدے سے ہٹایا جائے قرارداد کا مطن اجازت ملنے پر ایک سو بابن میمبران تحریک ایوان میں پیش کریں گے قومی اسملی کا اہم ترین اسلاس ایم این ایس کی ذاتی گاڑیوں پر آمد پر پابندی ارکان کو شٹل سرویس کے ذریعے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچایا جائے گا مہمانوں کا داخلہ ممنوع اسملی سیکریٹریٹ ملازمین کو غیر ضروری طور پر دفاتر سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا اپوزیشن کا ایوان کی روایت پر قرار رکھنے کا فیصلہ اجلاس شروع ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے مرہوم رکن خیال زمان کے لیے فاتح خوانی کی جائے گی وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی تحریک شہباز شریف پیش کریں گے ارکان پورے کرنے کی ذمہ داری تمام جماعتوں پر آئید ہوگی اسلام آباد بھی اپوزیشن لیڈر سے مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ملاقات متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی میٹنگ صبح دس بجے طلب آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے زیرے صدارت پیولز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس کی حکمت عملی پر مشابرت تحریک ادم اعتماد اور اتحادیوں سے رابطوں کے حوالے سے بھی تباتلہ خیال میں دباؤں میں آ جاؤں گا یہ مخالفین کی غلط فہمی ہے اتحادی میرے ساتھ ہی رہیں گے اپوزیشن کے نمبرز کم تحریک ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی معاملہ حق اور باطل کا ہی نہیں آنے والی نسلوں کا بھی ہے کرپشن قبول کر لی تو معاشرات تباہ ہو جائے گا آخر تک مافیا کا مقابلہ کریں گے وزیراعظم کا سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کا عظم امران خان سے قانونی ٹیم کی بھی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اتحادی جماعتوں اور ارکان سے رابطوں کا جائزہ منہرے فرقان نہ اہل ہوں گے یا دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفنس پر سمات سپریم کورٹ نے تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹیں سٹاری کر دیئے معلوم نہیں ادم اعتماد پر ووٹنگ کب ہوگی چاہیں گے سیاسی جماعتیں آئین کے دفاع میں کھڑی ہوں عدالت کا کام خالی جگہ پر کرنا نہیں آرٹیکل کی روح کو نظر انداز نہیں کر سکتے ایسے معاملات ریفنس کی وجہے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت عثمہ کا ٹائگر اور ڈنڈا بردار فورسز پر تشویش کا اظہار پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے سیاسی اور قانونی محرکات الگ سیاسی اثر تو یہ ہے کہ رکن کو دوبارہ ٹکٹیں ہی ملے گا دوسری کشتی میں چھلانگ لگانے والے کو سینٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے کیا کسی میمبر کو پارٹی کے خلاف فیصلے کے اظہار کا حق ہے صدارتی ریفرنس کی سماک کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس کیا آپ پارٹی لیڈر کو بادشاہ سلامت بنانا چاہتے ہیں جسٹس جوال مندخیل کا استفسار کسی کو بادشاہ نہیں تو لوٹا بھی نہیں بنانا چاہتے اٹر ای جینرل کا جواب آرٹیکل تریسٹ اے کی ہیڈنگ ہی نا اہلی سے متعلق ہے شک کے تحت ارکان پارٹی ہدایات کے بابن ادم اعتماد پر بھی اپنی جماعت کی پالیسی پر ہی چل سکتے ہیں عام شہری اور منتخب ممبران کے ووٹ کے لیے قانون الگ ووٹنگ کے دوران دھرنا نہیں دیا جا سکتا اٹرنی جنرل کے سپریم کورٹ میں دلائے یو ٹھرن جھوٹ کا دوسرا نام ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والوں کے کال آف فیلم میں تضاد ہے اسلام آباد پہنچ کر ناہل حکمرانوں کو گھر بھیجوا دیں گے پی ڈی ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کے معاملات تہہ دونوں جماعتوں کا تمام امور خفیہ رکھنے کا فیصلہ متحدہ کے وفد کی جیالی کے عادت سے ملاقات تحریک ادم اعتماد کی حمایت سمیت تیگر معاملات پر بات چیت ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا جو بھی کریں گے رابطہ کمیٹی کی مشابرت سے کریں گے آمیر خان کا محکم اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض ہوئے ہوئے جن کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں جو نہیں جائیں گے بڑا دلچسپ اور ایک اچھا مقابلہ ہے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے تو کوئی عزت نہیں ملتی پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں رہے اور مجھے اتحادیوں سے پوری امید ہے کہ وہ دو تین دن میں کیونکہ اتحادی ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں شیخ رشید کا ملک میں جلد عام انتخابات کا ہندیا اگر ان کے پاس ہمارے بندے ہیں تو ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں اتحادی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں عثمان بزدار عمران خان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے ستائیس مارس کو پریڈ گراؤن میں تاریخی جلسہ ہوگا شیخ رشید کی پریس کانفرنس وزیراعلا بنزاب سے وفاقی وزیراعلا کی ملاقات سیاسی سرطحال اور تحریق عدم اعتماد کے حوالے سے بات چیت وزیراعظم عمران خان کے ساتھ چٹان کی ترہاں کھڑا ہوں تحریق عدم اعتماد کے روس اپوزیشن کو بڑا سرپرائز میں لے گا عثمان بستار کی گفتگیو حکومت اور اپوزیشن کے جلسے ناخشکبار صورتحال سے نمتنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات چاری پنجاب کونسٹیبلری کے مزید ایک ہزار اہلکار اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ قوم حکومت گرانے اور بچانے کے کرتب دیکھ رہی ہے سرکار اور حسب اختلاف اپنی اپنی سیاست میں مصروف یہ لیڈر نہیں سیاستدان ہے انہیں صرف اگلے الیکشن کی فکر ہے صرف پی ایس پی آنے والی نسلوں کا سوچ رہی ہے مصطفیٰ کمال کی پریس کانٹر افغانستان سے دہشت گردو کے شمالی وزیرستان میں دراندازے کی کوشش ناکام وطن کے محافظوں کی بھرپور جوابی کاروائی فائرنگ کے تبادلے میں چار جوان فرس پر قربان حملہ آوروں کا بھاری جانی نقصان سوشل میڈیا پر پاک فوج اور اطلیہ کے خلاف مہم کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائمز بھینگ نے تحقیقات شروع کر دی سرکاری تعطیل کے باوچے حکام کی تفاتر طلبی نفرت انگیز مواد پھیلانے والے اکاؤنٹس کی چھاندی ایبان صدر میں اسکری عزازات دینے کی تقریب صدر مملکہ تاریف الویم اہمان خصوصی وزیر طلعہ فواہ چودری بھی شریف نمائی قدمات انجام دینے والوں کو عزازات سے نوازا گیا ترک مسلح فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کا جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کا دورہ چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم دساس ملاقات دو طرف اطاف اور علاقائی سلامتی کے معاملات پر تباتے خیال پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشتگرد عبدالبہاب لارک اور فکیم علی جان افغانستان میں حلاق عمد کے بڑے دشمن کو پنہار میں نامعلوم آفراد نے نشانہ بنایا تعلق کل ادم لشکر جھنگوی عثمان اللہ گروپ سے تھا لہوٹس کا آج فیصلہ کن دن پاکستان کو جیت کے لیے دو سو اٹھتر رنگ اور سیلیا کو دس وقت درکار کینگ ڈوز کی جانب سے تین سو کیاون رنگ کا حدف قومی ٹیم کے دوسری لنگز میں بغیر کسی نقصان کے تہتر رنگ